خالستان تو نہیں بننے دیا پاکستان کی پوری شاجت تھی ٹوٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا شیخ رشید شیخی بگارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستان پر ایسا حملہ کریں گے کہ چڑیا نہیں چہکیں گی مندروں کی گھنٹیاں تک نہیں بجیں گی ایک طرف عمران کہتے ہیں کہ وہ آتنگ پر بھی بات کرنے کیلئے تیار ہیں اور دوسری طرف اپنے منتریوں سے اس طرح کا بیان دلواتے ہیں خاص مہمانوں سے سیدھا سوال پاکستان سے بھی ہمارے ساتھ مہمان ہے بٹا صاحب اچھا میں ایک بات باتاتا ہوں ایک سکید سنیے سنیے آگے بھی کئی بار آپ ڈسکریشنوں میں ہمیں کٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ کبھی ہندوستان کی طرف سے پاکستان میں جو آپ کشمیر میں کرتے ہیں جو آئی ایس آئی کرتی ہے جو مجودہ سرکار آتی ہے آئی ایس آئی کے مطابق چلتی ہے کیا ہمارے ہندوستان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہندوستان کے پردھان منتری نرندر موڈی جی میری بات سنیے نرندر موڈی جی گئے نواز شریف جی کو ملے ہندوستان نے ویروت کیا ہم لوگوں نے ویروت کیا کیوں گئے کہ پوری دنیا کو بچانا چاہتے کہ ہندوستان آمن شانتی چاہتا ہے ہندوستان جنگ نہیں چاہتا ہے ہندوستان قتلے آم نہیں چاہتا ہے پر روز آپ اجر کی بات کر رہے ہیں ارے روز اس کا ویڈیو نیا ویڈیو آ رہا اور اتنے خطرناک ویڈیو آ رہے ہیں نہیں کہہ رہا ہے انٹرنیٹ نہیں ہے ایسا ہے ایسا ہے ایتنا ایتنا آر ڈی ایکس بم باہت سب ان کے پاس ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے ان کے پاس پیر جانا صاحب کوئی اہمک ہی ہوگا جو اس بات پر یقین کرے گا کہ ان آتنگوادیوں کے پاس سہولت نہیں ہے پاکستان ان کو سہولت نہیں دیتا ہے کہ کشمیر آپ کی انگلیوں سے نکل کر جا رہا ہے پیر زیادہ کیوں بچا رہے ہو ساتھ پیر جانا صاحب ایک بات آپ کو اس پرس کہہ دے گا ہم تو نہیں بچا رہے وہ تو پاکستان کا شہری ہے باقی جرنل بکشی صاحب آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے وہ بڑے جانکار ہیں ہمارے سے جارہ جانکار ہیں ایک بات آپ کو بلکہ اس پرس کہہ دے گی خالستان خالستان تو نہیں بننے دیا پاکستان کی پوری شاجت تھی پاکستان نے پنجاب کو ہندوستان نے توڑنے کی کوشش کی بات سنی ہے بات سنی ہے بات سنی ہے پیر جانا تھا بات سنی ہے پنجاب ٹوٹ نے نہیں دیا گولی کا جواب گولی دیا سرحدوں پہ بھی دیا اور وہاں بھی دیا ایک بات پر کہوں گا میری چھوٹی تھی بات سن لیں یہ انیس سو پیزن کا بھارت نہیں ہے یہ آج کا بھارت ہے جیسے روبی کی جانے بولا کہ کچھویر کی طرف آنے کی کوشش مت کرنا ہم بلکل سپس کہہ دیں ایک چھوٹی سی بات سن لیجے پاک تیرا خواب ایک نجارہ ہی رہے گا تیرے ہر سوال کا جواب جارہ ہی رہے گا کچھویر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا کچھویر ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا ہم آپ کو بتاویں یہ دو لائن کارتی ہے یہ جیل میں بند کیوں ہوا ہے یہ پاکستان کا شہری جیل میں بند کیوں ہوا ہے مجھے یہ بتائیے کیوں بند ہوا ہے پاکستان کا جنہ پہرانے کیلئے کیوں بند ہوا ہے جب آپ میری بات سنیں میری میری بات سنیں اگر آپ کسی کے خلاف ایک جھوٹا کوئی بینلو قامی قراردات پاس کروا دیں تو ہم قانون کے پابند لوگ ہیں ہم بات لیے رہن کے ہاتھو پکڑے گئے ہیں آپ یہ آپ کا مراد ہے گا ہمٹ جنرل جیلی مکش راتی ہے بات جردان کو امریکہ آتی ہے بیوے کاجو سنا آپ نے آم شہری کو جیل میں بند کر دیا آم شہری جیل میں بند ہے اور آتنگ کی کھلا گھوم رہے ہیں کون سا آتنگ کی کشویر کے دس ایک کروڑ لوگ آتنگ کی ہیں اب بات پہ آگئے ہیں اس کا مطلب جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے آئی ایس آئی تھی یہ آپ مانگے